آخر سطر مرگ اپنے سر کو جمین کے اندر کیوں چھپا لیتے ہیں؟ کئی لوگوں کے بیچ یہ بھرم ہے کہ مصیبت کے سمیں یہ اپنا سر ریت یا جمین کے نیچے چھپا لیتے ہیں تاکہ یہ خطرے کو دیکھنا سکے لیکن جبکہ یہ بات سچ نہیں چلی جانتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اب بتاتے ہیں کہ سطر مرگ کے ایسے کرنے کے وجہ دراصل ان کے انڈے سے چھوڑی ہے سطر مرگ اڑ نہیں سکتے اس لئے وہ اپنا گھوسلا پیڑ پر نہیں بلکہ جمین پر گڑھا کھوڑ کر بناتے ہیں کیونکہ ان کے انڈوں کا اکار ناریت کے برابر یا اس سے تھوڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے اب سطر مرگ کے معاملے میں انڈے کو سینے کی جمعیداری صرف مادہ کی نہیں بلکہ نر کی بھی ہوتی ہے انڈوں سے بچوں کو نکالنے کے لیے انہیں گرمہات دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے سطر مرگ انہیں ریت کے گڑھے بنا کر رکھ دیتے ہیں ان گڑھوں میں اپنا یہ سر ڈال کر ان انڈوں کو پلٹتے رہتے ہیں تاکہ انڈوں کو ہر جگہ سے برابر گرمہات ملے اور بچے بہار آسکے مادہ کے انڈے دینے کے اگلے 42 سے 45 دن بعد بچے نکلتے ہیں ان کے بہار نکلنے تک یہ سطر مرگ کئی بار جمین میں سر ڈال کر انہیں چیک کرتے رہتے ہیں